السلام علیکم ڈیا سٹیورنٹس ہو بیور آل فائن سٹیورنٹس ہم پر رہے ہیں ایک سچی کہانی اور یہ کہانی ہے سلطان محمود غزنوی کے والد کے بارے میں جن کا نام سبگتگین تھا تو انہیں بہت شوخ ہوتا ہے شکار کا ایک دن وہ جنگل کی طرف شکار کے لیے چل پڑتے ہیں اور پھر وہاں وہ شام ہوتے وقت انہوں نے دیکھا ایک ہرنی کو اپنے بچے کو دودھ پیلاتے ہوئے تو اچھا ہم وہاں سے آگے کریں گے سبگتگین نے ہرنی اور بچے کو زندہ پکڑنے کے لیے سر پٹ گھوڑا دوڑایا تو جب سبگتگین نے دیکھا ہرنی اور اس کے بچے کو تو اس نے چاہا ہرنی اور بچے کو زندہ پکڑنا چاہا تو اس نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا یہ دیکھ کر ہرنی اور بچہ بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ دیکھ کر سبگتگین کو آتے ہوئے دیکھ کر ہرنی اور اس کا بچہ وہاں سے بھاگ گئے ہرنی تو بہت آگے نکل گئی لیکن ہرنوٹا پیچھے رہ گیا ہرنی تو چلو بہت آگے نکل گئی کیونکہ وہ بڑی تھی تو وہ بہت آگے نکل گئی لیکن ہرنوٹا پیچھے رہ گیا یعنی کہ ہرنی کا جو بچہ تھا وہ پیچھے رہ گیا سبکتگی نے مہرات اور فرتی سے گوڑے پر جھک کر ہرنوٹا پکڑ لیا تو سبکتگی نے جلدی سے وہ گوڑے سے جھکا اور ہرنوٹا کو یعنی کہ ہرن کے جو بچہ تھا اس کو اس نے پکڑ لیا اس نے بچہ کو زین کے پیچھے باندھا اتنی دیر میں ہرنی یا تو بہت دور چلی گئی تھی یا کہیں چھپ گئی تھی سبکتگی کو وہ کہیں نظر نہیں آئی تو جب اس نے پکڑ لیا ہرنوٹا کو تو پھر اس نے اپنے گوڑے کے زین سے یعنی کی سیڈل سے اس نے بچے کو باندھ لیا اتنی دیر میں تو ہرنی یا تو کہیں دور چلی گئی تھی یا تو کہیں چھپ گئی تھی کہ سبکتگین کو وہ ہرنی نظر نہیں آئی سبکتگین بار بار مٹ کر ہرنی کے بچے کو دیکھ رہا تھا سبکتگین بار بار جو اس نے ہرنی کے بچے کو پیچھے باندھ لیا تھا وہ بار بار پیچھے مٹ کر ہرنی کے بچے کو دیکھ رہا تھا بچہ بڑا پیارا اور خوبصورت لگ رہا تھا سبکتگین سوچ رہا تھا کہ میں اس بچے کو پالوں گا تو سبکتگین بار بار اس بچے کو دیکھ رہا تھا اور اسے وہ بہت خوبصورت بھی لگا اور اس نے سوچا کہ میں اس ہرنی کے بچے کو نہیں ماروں گا میں اسے پالوں گا گر جا کر بچوں کو دوں گا وہ اس کو پا کر کتنے خوش ہوں گے بچے اس کے ساتھ کھیلا کریں گے تو یہ سب سبکتگین سوچ رہے ہرنی کے بچے کو پیچھے بار بار دیکھتے ہوئے کہ میں اسے پا لوں گا میں اسے ماروں گا نہیں اور میں اپنے بچوں کو دوں گا اور وہ اس ہرنی کے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور وہ اس کے ساتھ کھیلا کریں گے تو آج اتنا ہی کریں گے کلی سے آگے کریں گے خدا حافظ